ہیلو میں ہوں فخری سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بڑی ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ویسے تو پاکستان میں سیاسی افرا تفریح لگی ہوئی ہے ایک عجیب قسم کا ماحول ہے انفورچنیٹلی شاید ہم اس میں لگے رہیں گے باقی دنیا کیا کر رہی ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ اگر اس وقت میں بات کروں ہندوستان کی اور ان کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کی تو بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں ہو رہی ہیں اور آئندہ ہونے کے لیے رستے ہموار ہو چکے ہیں کیا ہو رہا ہے گلوبل جو کارپوریشن ہے جی سی سی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ایکسٹرنل آفیرز کے جو منسٹر ہے انڈیا کے ڈاکٹر جی شنکر وہاں پر موجود ہے گل کارپوریشن کونسل جی سی سی ایک بہت ایمپورٹن فورم ہے اور میڈل اسٹ کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس میں کنٹریز اس میں موجود ہے ڈاکٹر جی شنکر کن کن سے ملے سعودی ایریبین کاؤنٹر پارٹ سے ملے قطری قطر کے کاؤنٹر پارٹ سے ملے ریشن سے ملے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے لیکن ایک اور بھی بڑی ایمپورٹنٹ ملاقات انہوں نے کی ہے اور وہ ہے جی with the prime minister of qatar وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ رکھتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے progress in the bilateral relation آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کھولتے ہیں اور اس خبر کو ٹھٹولتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یعنی وہ والی پکچرز جو بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ جس میں ڈاکٹر جے شنکل صاحب بڑے ہس رہے ہیں خوش ہیں اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ عرب دنیا کے لوگ بھی ان کے ساتھ بڑا انجائے کر رہے ہیں اور وہ بھی اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ کوئی آپس میں just for the enjoyment ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ان کنٹریز کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات بہت عام ہیں یہ بڑا important ہے اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں ہم لوگ میں نے کہا نا کہ ہم کسی اور دنیا میں اس وقت موجود ہیں لیکن جو باقی دنیا ہے اگر عرب ورٹ کی بات کریں ان کی تو وہ بھی کسی اور اس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں اس چیز کی کہ عرب دنیا کے ان کے ساتھ تعلقات یا ان کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات دونوں بڑے important ہے اور وہ ایسے نہیں ہے مطلب اس کو جسے کہتے ہیں کہ ground کے اوپر وہ موجود ہیں نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایک دو دنوں کی وعد ہے تین دنوں کی وعد ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ ان تعلقات کے اندر دن بہ دن ہم یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ قربت آ رہی ہے کلوزنس آ رہی ہے ہم کہاں پہ کرے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے دنیا کہاں پہ کریے اس پہ بھی بات کریں گے اور ان خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائکا بٹن دبانا نہ بولیں بات اس وقت کر رہے ہیں ہم بڑے important event کی اور وہ ہے جی یہ والا event جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جی شنکر کن کن لوگوں سے ان کی جی سی سی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی ان کا صرف یہ والا وزٹ نہیں ہے بلکہ ان کے جو وزٹس ہیں وہ باقی دنیا میں بھی ہیں باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے جانا ہے but what the thing is کہ ہم کہاں پہ stand کر رہے ہیں ہم کہاں پہ کرے ہیں یہ ایک بڑا important سوال ہے ہمارا کوئی عطا پتا جیسے نہیں ہے ہم اپنی سیاسی دنگا مشتیوں میں لگے ہوئے ہیں اور باقی دنیا آہ بڑے important چیزوں میں کاموں میں لگی ہوئی ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی لئے افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم شاید کبھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے یا ہم نے یہ قسم اٹھائی بھی ہے کہ ہم نہ کبھی سیکھیں گے اور نہ کچھ آگے بڑھنے کی تقدور کریں گے جیسے کے ساتھ بہت سارا بزنس ہے اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے billion of dollars کا UAE قویت قطر سعودی ریویا اس کے بعد جارڈن ان کنٹریز میں چیزیں جاتی ہیں اندوستان کی اور سب سے بڑھ کر اگر بات ہم کریں تو وہ کس چیز کی ہے وہ ہے کہ وہاں پر جو ایک ورکرز کو بجوائے جاتا ہے پروم انڈیا ان کا بہت بڑا رول ہے ان کنٹریز کی ایکانومی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مطلب یا لوگوں کو بجواتے ہیں یا صرف چیزیں بجواتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اچھا اگر ہم بات کر لیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی پھر پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کرنا اصل کہا میں نو مجھے یہ بات اس لئے کر رہے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فورن آفس کو اس کا نہیں پتا ہوگا یا پھر ہمارے لوگ جو حکومت میں بیٹھے ان کو یہ پتا نہیں ہوگا لیکن پتہ میں کہتا ہوں کہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ آپس میں عمران خان کے لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں لیکن بندے اندر گئے ان کو اٹھا کے کالے شیشوں کی گاڑی میں ڈال دیا اور لے گئے ہم اس وقت اس میں لگے ہیں انفورچنیٹ ہم اس میں لگے ہیں عمران خان کے جلسے میں جی دس زار لوگ تھے نہیں جی وہ کہتے ہیں دس لاکھ لوگ تھے ہم اس میں لگے ہیں ہم اس میں لگے ہیں کہ جی ان کے لوگوں کو ہم نے روکنا کیسے ہیں جی ان کا ملٹری ٹائل کروانا ہے یا جو مطلب نارمل جو آہ کورٹس ہوتی ہیں اس میں ان کا ٹرائل چلے اچھے جی وہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے یہودیوں کے دوست ہیں یعنی جو چیزیں ہمیں انفورچنیٹلی کرنی چاہیے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اسی لیے دن بہ دن ہم نیچے کی طرف جا رہے اور دنیا اوپر کی طرف جا رہے اور عرب دنیا کو بھی یہ پتا چل چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چوٹے بچے ہیں وہ محمد بن سلمان صاحب وہ بڑے ویجنری قسم کے آدمی ہیں ینگ لیڈر ہیں آہ سعودی ریدی آ کے آہ پھر شیخ زید صاحب کی جو فیملی ہے یو ای میں جو رول کرتی ہے یا حماد سانی صاحب کی جو فیملی ہے رول کرتی ہے آہ قطر میں یا پھر اس طرح جو خلیفہ فیملی ہے ان کو ایسے نہیں ہیں کہ وہ لوگ سمجھ رہے کہ یار یہ تو ان کو کچھ پتا نہیں پہلے پہلے ہم سنتے تھے کہ جی ان کو تو نہیں پتا عرب لوگوں کو کیا پتا یہ اتنے پڑے لکے بھی نہیں ہوتے ان کا دماغ بھی اتنا نہیں چلتا ایسا نہیں مطلب اب جو میں موڈرن ایرہ میں دیکھتا ہوں ان کو تو بڑے مطلب ایسے ایسے وہ فیصلے کر رہے ہیں ایسے ایسے وہ چیزیں کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ویجن بھی ان کے پاس دماغ بھی ہے اور وہ فیصلے کر بھی سکتا اور ان کے پاس سب سے بڑھ کر طاقت بھی ہے اب اگر ہم یہ کہیں جی اندوستان وہاں پہ پہ پہنچا ہوا اندوستان کے تعلقات کلوز رہے اور مزید ہوئے لات جب نرندرہ موڈی صاحب جب سے پرائم منسٹر شپ میں ہیں اس کے بعد تو ایسے لگا ہے کہ عرب دنیا کو جیسے انہوں نے جسے کہتے ہیں شیشے میں اتارا ہوا اب یقین کریں اس بات کا کہ سعودی ریب ہو یوے ای ہو قطر ہو کوئیت ہو یا کوئی اور کنٹریز ہو جی سی سی کے وہاں پر ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا توتی بولتا ہے نرندرہ موڈی صاحب کا پھر ڈاکٹر جی شنکر جیسے ایکٹیو قسم کے آدمی نکلتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ پھر پوری جیسے کہتے ہیں آدھی دنیا کا وزٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ چار چی گھنٹے کے لیے جہاز میں شاید سوتے ہو سوتے ہو ادروائز تو سوتے نہیں ہیں مطلب کنٹینیو جیسے ٹریولنگ میں رہتے ہیں کیوں مطلب وہ ایک جیسے کتہ رستے بناتے ہیں ان کا کام یہ ہے فورن منسٹر وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں فورن منسٹر ہمارے اس اگڑار صاحب فائننس میں بڑے ایکسپرٹ ہے میں ان کی کوئی اس پہ نہیں وہ کرتا کہ نہیں جی ان کو کچھ نہیں آتا یا فورن آفس کے لوگ کو کچھ نہیں آتا بلکل بڑے قابل لوگ موجود ہوں گے وہاں پر اور اس اگڑار صاحب خود is a chartered accountant but foreign منسٹری اور as a deputy prime minister وہ کام اگر کر رہے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید عرب دنیا ہو یا باقی دنیا ہو وہاں پہ مطلب کیونکہ وہ internal issues کے اندر اتنے پسے رہتے ہیں اتنے الجے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے آگے بھی کچھ کرنا ہے ہم نے یہ والی چیزیں بھی کرنی ہے میں یہ نہیں کہتا اچھا گلپ کے پاس جب ہم جاتے ہیں اب ڈاکٹر جیسے یہ شنکر گئے ہیں قطر کے امیر سے ان کی بلاقات ہوئی ہے اب وہاں پہ قطر والے کو پتا ہے کہ یار یہ ان کو تو مطلب یہ تو بڑی بڑی companies ہیں ان کے ہاں تاٹا ہے آڈانی ہے امبانی ہے پتہ نہیں کون کو سے مطلب ہمیں تو دو چار بڑے گروپس جانتے ہیں بے شمار ہوں گے اچھا یہ وہ ہر اس میں آہ 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 گستے ہیں ان کے پاس expertise ہیں invest کرتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اچھا دوسرا پھر قطر یا سعودی ریبیا یا یو اے یا پھر کوئیت یا پھر باقی countries کی جو companies ہیں پیسہ ہیں ان کے پاس عرب دنیا کے پاس وہ جا کے خوشی خوشی مہا پہ investments کر رہے ہیں بڑے بڑے projects انہوں نے construction کے projects جو ہیں آہ مطلب جو آہ اس سے related ہے بڑے بڑے shopping malls ہو یا پھر اس طرح کے projects یو اے ایس میں بڑا export اپنے ہاں بھی انہوں نے بڑے بڑے مطلب اس طرح کی چیزیں جائنٹس کر رہی کی ہوتل ہوتل ہوتلنگ میں بہت exports ہیں یہ لوگ اچھا telecommunication and banking یہ چار بڑے sectors ہیں جس میں یو اے ای بڑا اب انہوں نے بڑا advance وہ لوگ گئے ہیں بہت آگے گئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کا نام چلتا ہے اب اس طرح کی چیزوں میں وہ ہندوستان میں ہو جائیں گے اور خوشی خوشی جائیں گے میں نے کہا کہ کوئی یہ کوئی عام visit نہیں ہے اور نہ کسی ایک country پورے جی سی سی کا ہے گل کارپوریشن کاؤنسل جو ہے آہ کافی سارے عرب مبالک اس کا حصہ ہے وہ لوگ ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ گئے ہوں اچھا unfortunately ہم یعنی کہا جاتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار جو گزرا ہوا کل ہے اس میں یہ یہ مسئلہ مسائل تھے پریشانی آتی ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ personal capacity میں بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں country to country بھی یہ چیزیں مشکلات تکلیفے پریشانیاں یہ آتی انسٹیبلٹیز بھی آتی ہیں دنیا بر میں political آ جاتی ہے security کے مسائل ہو جاتے economic crisis آ جاتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ وہ اس time سے اس phase کو گزار لیتے ہیں پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال تیس سال اس کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دیتے ہیں ہندوستان کی ہمارے سامنے example ہے بنگلہ دیش کی ہمارے سامنے example اور بہت سارے countries اگر ہم middle east کی بات کر لیں تو middle east کو اگر آج چار یا پانچ decades پہلے دیکھا جائے تو کیا وہ اس level پہ تھے جہاں پہ آج وہ کریں لیکن انہوں نے اپنے ان کی جو resources تھے اس کا proper طریقے سے استعمال کیا اور آج وہ جسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں مطلب جو land کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں لیکن دنیا میں ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے ایٹم بم ٹینگ توب یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں آہ علانکہ بہت ساری technologies ایسی ہے جو دنیا بر کی companies یا countries ان کی منتیں کرتے کہ یہ آپ ہم سے خرید لیں امریکہ ہو یا کوئی اور ہو ایف ترٹی فائیو کسی کو نہیں ملے لیکن یو ای کو آفر کی گئی یا ایف آہ یو ای نے اس کو ریفیوز کر دی اسی طریقے سے ہندوستان ہے اب ہندوستان نے ایک ایسا بیگراؤنڈ بنا دیا ہے ایک ایسا بلکہ بیگراؤنڈ کیا گراؤنڈ ایسا بنا دیا سیٹل کر دیا ہے آہ لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا اس نے دنیا بھر میں کہ اگر ان کا ڈیفنس منسٹر جائے ان کا فورن منسٹر جائے ان کے پرائم منسٹر جائے ان کا کیورڈ ڈیلیکیشن جائے وہاں پہ لوگ کو پتہ ہے کہ یا یہ لوگ آئے ہیں سیریس لوگ ہیں کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں آہ یا تو انویسٹ کرتے ہیں یا انویسمنٹ اپنے کنٹریز میں اگر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے اچھے ریزلٹس نظر آتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے ان کے اوپر لوگوں کا اور یہ کانفیڈنس ایسے نہیں کہ اور دہ نائٹ جو ہے یہ چیز ان کو مل دی میں نے کہا کہ پاکستانی یا پاکستان کا جو ناریٹیو ہے جو پاکستان کا پوہٹ ویو ہے وہ نرندرہ مودی صاحب سے سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس چیز پہ وہ نرندرہ مودی جی کی تعریف کرتے ہیں سنا ہے میں نے پارلیمنٹ میں بھی سنا ہے بیسے بھی کہ بھئی انہوں نے دنیا بر میں اپنا جسے کہتے کہ ایک جال بچائے وہ تعلقات کا یہ والا جال نہیں کی جس میں ٹریپ کرتے ہیں آپ کسی کو وہ والا نہیں وہ والا کی جس میں انہوں نے ایک نیٹورک بنایا ہے پوری دنیا کے ساتھ جڑنے والا اب پوری دنیا ان کے ساتھ جوگ در جوگ آ کے جڑ رہی ہیں اور وہ اس بات میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں اگر ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں اگر فائدہ نہیں ہے تو ہمیں نقصان بھی نہیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہماری کمپنی یہاں پہ آئی گی اس کو کوئی ایسے ویسے کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ان کے لوگ کوئی کرنا ہے اب کر لے گا کچھ اور کر لے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہر کمپنی کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم نے ایک ایسا وہ بنایا ہوا ہے دنیا بر میں کہ ہمارا جو ایک ایک تصویر جاتی ہے انفورچنیٹلی وہ اچھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں بھی ہیں ابھی اگر ریسنٹ جو سیچویشن چل رہی ہے اسلام آباد میں خلیل آفریدی صاحب ہیں فرنٹیر پوسٹ اغبار ہوا کرتا تھا رحمت شاہ آفریدی صاحب کا غالباً ان کے بیٹے ہیں تو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں انہوں نے کوسچن کیا سپوکس پرسن سے کہ جو پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا گیا آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی ڈیموکرسی کے حوال سے اب یہ کوسچن بے شک اس کے اوپر امریکہ ریسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا پوری دنیا کی میڈیا میں وہ کوسچن گیا ویسے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام آباد کی یہ خبر کسی کے پاس ویسے نہیں گئی ہوگی بٹ جب آپ اس کے اوپر کرتے ہیں تو یہ ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر کہاں کہاں پر اور جو الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے باقاعدہ اس کی ہیڈ لائنز بنتی ہے اس چیز کے اوپر کیا آپ کے ہاں اس قسم کی ڈیموکرسی کے پارلیمنٹرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے لے کے جائے جاتا ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اوپر کیس بھی بن سکتا ہے باقی چیزیں بھی سکتی ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے آپ ان کو باہر سے ارسٹ کر لیں بلکل آپ کر لیں گر ان کے اوپر کوئی الگیشن ہے یا کوئی الزام ہے یا کوئی کیس ہے قانون ہے بلکل میں یہ نہیں کہتا کہ پارلیمنٹرین کوئی فخریو سبزہی کو آپ گردن سے پکڑ کے گاڑی میں پہنگ دے اور پارلیمنٹرین کو آپ کہنے نہیں نہیں سر آپ طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے کو ہم نے پتہ نہیں بلکل جسے کہتے ہیں زمین بوز پہلے بھی بہت آلت خرابتی نے لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ جو گزرا ہوا کل ہے وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے یعنی یہ دھنگا مشتی چلی بھی ہے میں نے کہا کہ انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہمارے سات سو ارب ڈالر ایکسپورٹ سے اس کو ون ٹریلین پر کیسے لے کے جانے ہیں چار ٹریلین کی اکانومی ہے ان کو اس کو پانچ ٹریلین پر کیسے لے کے جانے ہیں تقریبا کوئی تھوڑے سے سات سو ارب ڈالر سے کم سکس ہنڈر ان ایٹی فور بلین ڈالر ہمارے پاس ہے اس کو سیون ہنڈر بلین ڈالر پر اس ریزارفز کو کیسے لے کے اپنے لوگوں کو پاورٹی سے کیسے نکالنا ہے ایڈوکیشن کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے کہ انٹرنیشنل ہی ہمارا جو سٹوڈنٹ جائے وہ کمپیٹ کر سکے امریکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ کو کیمرج اکسپورڈ میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ کو یا بڑی بڑی جو دنیا کی جانی مانی انسٹیوشنل ہیں ان کو آرام سے کمپیٹ کر سکتے بلکہ کمپیٹ کیا کرتے ہیں ان سے آگے نکل گئے کیا وجہ ہوگی ہے میں نے کہا کہ ہم لوگ جس الجنوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا مسئلہ اس وقت ایک ہے جیسے یار امران خانی دنیا کا مطلب پاکستان کا اکلوتا مسئلہ ہے جی امران خان پڑھنے والے کہتے ہیں جی وہ جیل میں ہیں اور باقی وہ کہتے ہیں یار یہ جیل سے نکلے نا مطلب دونوں کا اپنا دونوں کا پوائنٹ ابھی بتا رہا ہوں لیکن دونوں کا مسئلہ سے ہیں امران خان او بھئی امران خان ہمارا امران خان مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری اکانومی دن بدن نیچے جا رہی ہے ایم اف ہمیں قرضہ نہیں دے رہا سات ارب ڈالر وہ نہیں دے رہا ہمارا مسئلہ یہ کہ سیکیورٹی کے مسائل ہے افغانستان نے اپنے ٹینک اور توپے اور ہمارے بورڈر کے ساتھ لاکے کڑی کی ہوئی ہمارا مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر حملہ اور ہے بی ایل اے ہمارے لوگوں کو یا پھر ہمارے ادارے جو فوجی ادارہ ہے آرمی ہے یا اس کے لوگوں کو مار رہی ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے لکی کے اندر پولس جو حاضر سروس پولس کے جوان ہیں وہ پروٹسٹ کر رہا ہے تیسرا دن میں وہ کہہ رہے بھئی ہم اس چیز کو نہیں مانتے جو آپ کچھ کر رہے کیوں ہمارا مسئلہ یہ ہے لیکن یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ بنا دیا کہ جی بیٹی آئے والے کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالیں گے جیسے بھی ہوگا اور جو حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں یا جو اصل حکومت میں ہوں کہتے ہیں نکال کے دکھاؤں بھئی یار عمران خان جیل میں ہیں چلیں ان کے کیسز ہوں گے یا جو بھی ان کا ہوگا نکل بھی آئیں گے میرے خیال میں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو کیونکہ اتنا سٹرونگ کیسز ہے نہیں کہ وہ آپ ان کو اندر یا بن کر کے رکھ سکیں پولٹیکل چیزیں موسٹی انفورچنٹلی چو پہلے بھی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے عزیز ارداری صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ان کے بچے تقریباً اسی طرح جیلوں میں رہے انفورچنٹلی وہ تصویر الٹ گئی صرف کام ہوئی ہے صرف کریکٹر بدلے گی شہباز شریف آگے جی عمران خان صاحب کی جگہ عمران خان صاحب چلے گئے شہباز شریف صاحب کی جگہ وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تھے اب یہ جیل میں صرف یہ فرق ہوا ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے سے جسے رکے ہوئے ہیں مکمل طور پر ہم سٹک ہوئے ہوئے ہیں ہمیں آگے بڑھنے سے یہ چیزیں روکتی ہیں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو بڑھا کرنا ہوئے ہیں یا جس طریقے کی ابھی ہفتے والے دن ایک تقریب ہوئی یہ لاہور میں منارے پاکستان مولانا صاحب بیٹے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک اور مولانا مہنگل صاحب نام ہے ان کا انہوں نے جو تقریر کی اور جو باتیں کی مطلب میں تو ریلیجس کولر نہیں ہوں میں آپ کو سچ بتا دوں میں کوئی مجھے نہیں اس چیز لیکن کسی انسان کو مارنا اور اس کی ترغیب دینا مطلب مولانا پلورمان جیسے سینئر پولیٹیشن وہاں پہ بیٹھے ہوں ہیں یا کیوں آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سوسائیٹی کو مزید کیوں تباہ برباد کر رہے ہیں پکڑے اس مہنگل کو آپ اگر آپ کا قانون ہے آپ نے کہا جی ساتھ بچکے اور پتہ نہیں کتنے منٹ تک ختم نہیں کیا انہوں نے جلسہ تو آپ اس کو پکڑ رہے ہیں کیونکہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے تو بھئی یہ قانون ان چیزوں کے لیے کیوں حرکت میں نہیں آتا ہیڈ سپیچ کے اوپر کیوں حرکت میں نہیں آتا اگر ہیڈ سپیچ میں کروں کسی کمیونٹی کو میں ان کے اوپر برا بلا اور کوئی اس قسم کی انفورچنیٹلی آن سولی ٹو سیکھ مطلب خدا نہ کرے کہ میں اسی کوئی بات کروں لیکن ان کی زندگی کو جسے کہتے ہیں کہ آہ تریٹن کروں اور پھر اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہے ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں شاید سینکڑوں ہزاروں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے مطلب ہم سب کے لوگ ہیں اور وہ ٹیلیویجن کو بھی منیٹر کرتے ہیں وہ اخبارات کو بھی منیٹر کرتے ہیں وہ آرٹیکلز کو بھی کرتے ہیں وہ سا اگر وہ اتنی ساری چیزوں کو کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ان کے سامنے سے نہیں کتے اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں ہوتا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر دنیا ہم سے متنفر ہوتی ہے جب یہ والی باتیں ہیں یہ وائرل ہیں سبوخ سید صاحب سینئر جانلسٹ ہیں ہمارے اور انہوں نے اپنے اس پہ ٹوٹر ہینڈل پہ اس کی اپنی ویڈیو لگائی بھی ہے اب یقین کریں خیر بعد میں میں نے اور جگہوں پہ بھی دیکھی لیکن میں نے ان کے یہاں سے دیکھیں اب کیا چیز ہے ہم کر کیا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم یعنی مزید اس کائی کی طرف اترا مطلب نیچے جا کر بھی ہمیں سکون سکون نہیں آیا اور ہم مزید جا رہے ہیں اور ہم اس میں الجے ہوئے ہیں کہ یار یہ جلسہ جو ہے سات بچ کر پچیس منٹ میں ختم کیوں نہیں ہو بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی مطلب سیری بند ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا جی سیری تو پانچ بچ کے دس منٹ پہ بند ہوگی پانچ بچ کے گیارہ منٹ پہ پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے یا افتار ہے تو آپ نے کہا یہ تو بھائی اگر چھے بچ کے پچیس منٹ پہ اذان ہو رہی اور آپ نے کہا چھے بچ کے آہ تئیس منٹ پہ آپ نے افتار کر دیا تو آپ کا روزہ نہیں ہے مطلب اس طرح ہے کہ کوئی چیز تو نہیں تھی پچیس کلومیٹر باہر تھا وہ جلسہ یار کیا ہو گیا جلسہ مطلب پولٹیکل ایکٹیوٹیز سے کیوں آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو روکتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیلنس کی طرف یا اس طرح کی چیزوں کی بلوچستان کے ساتھ ہم نے یہ فرمولا یوز کیا ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے میں کیونکہ وہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو ہم نے بہن کیا ہوا ہے ایک بند کیا ہوا ہے اگر ہوتی بھی ہے تو ہم نہیں کرنے درنا کریں کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے کوئی جلسہ کرنا چاہے کیا کچھ ہم نہیں کرتے پریس کانفرنس تک ہم ان کے روک لیتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے مزید دور لے کے جاتی ہیں جس کے اوپر آہ میں نے بات کی یعنی ان چیزوں سے ہمیں دور لے کے جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے دنیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں میں کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل فرق ہے ہمارے تعلقات وہ ہیں کہ ہم ان سے قرض لیتے ہیں باقی دنیا کے تعلقات وہ ہیں ان کے ساتھ کیوں ان کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ آ کر ان کی کامپنیز انویسٹ کرتی ہیں ان کے لوگ جاتے ہیں وہ سکلڈ لوگ بجواتے ہیں انفورچونیٹلی ہم جو گلپ کے اندر ہمارے ہاں یا کسی کو نہیں مل سکتے ہیں یا چلو اس کو ویزا کروا کے دے رہے تھے ہیں کسی آہ کتر کا یو اے ای کا یا سودی ریویا کا یا کسی اور کنٹری کا دو تین ہی کنٹریز اب رہ گئی ہیں اور ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ نو نو لاکھ روپے کا ویزا کروا کر ہم ان کو بجوا دیتے ہیں وہ بچارے پھر وہاں پہ خواہ روزار ہو رہتے ہیں توڑی توڑی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں مطلب کیوں نہیں ہم سوچتے ان چیزوں کو یہ چیزیں میں نے کہا نا کہ میرے جیسے ایک عام جو جنرلسٹ ہے پاکستان کا اس کو پتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا کو یا باقی لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا لیکن عمل یا اثر کیوں نہیں ہے یہ افسوس ہوتا ہم کیوں نہیں اس الجی ہوئی چیزوں سے نکل پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں اس مسئلوں کو سلجا رہے ہیں اور ہم نے اس کو مزید گندہ اتنا کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سگنل آتے ہیں کبھی کیا بیانات آ جاتے ہیں آہ کبھی کیا وہ پھر میڈیا کے ذریعے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کی طرف سے یہ پیغام ہے اوہ بھئی مطلب آپ بیٹھ جاؤ سارے لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ والے ہوں وہ یہ حکومت والے ہوں یہ اپوزیشن والے ہوں امنے سامنے بیٹھ جائیں پارلیمنٹ موجود ہے نا کسی کمیٹی میں ان کے مطلب آپ آئیس آئی کے چیف کو بلا سکتے ہیں آپ آرمی چیف کو بلا بلکہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات میٹنگز آپ دی جی آئیس پی آر کو یا باقی جو مین مین لوگ ہیں آپ ان کو بلا لیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ پوزیشن کو بھی بٹھا اور یہ مسئلہ مسائل بجائز کے کہ جلسوں میں دنیا کے سامنے ہم ننگے کرے ہوں تو کم از کم وہاں پہ اگر بات ہو جائے اور کلیر بات ہو جائے کہ بھئی ہم اپنا کام کریں گے ہمارا یہ کام ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس وقت ہمیں سیکیورٹی کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ہم اس پہ کام کریں گے اور دل جوئی کے ساتھ کام کریں گے اور باقی چیزیں سیاستدان آپ جانے اور آپ کا کام ملک چلانا جانے نہ آپ کے لئے ہم قرضہ لینے جائیں گے کسی کسی دوست ملک کے پاس نہ امریکہ کو ہم یہ کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ مشکل میں ان کو قرضہ دے دو نہیں کریں گے ہم یہ چیز ہمارا کام ہے بورڈر سنبھالنا ہم بورڈر سنبھال لیں گے میں کہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی رسپیکٹ کا جو 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 وہ گراف ہے وہ کیسے نائنٹی کے انگل سے اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے وہاں پھر جو غلطی کرے گا سیاستدان کرے گا اس سیاستدان کے گلے پڑے اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں یہ سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے جنرل آسم صاحب اور باقی جو لوگ ہیں میرے خیال میں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا اگر اس میں یقین کریں کہ اگر کسی کی انوالمنٹ نہیں بھی ہے پھنڈی کی پر ایکزمپل کہا جاتا ہے اوہ جی پھنڈی دا کماندر یقین کریں کہ یہ بات ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی وہ نہیں ہوگی بٹھ ہر چیز کے اندر یعنی اگر کوئی چیز کوئی جسے کہتا ہے کوئی آپ کو کم تول کے دے رہا کوئی فروٹ کوئی چیز کہتا ہے یار دودھ میں اگر کیمیکل ہے کہتا ہے یار یہ یعنی وہ ہر چیز آپ اس کے کھاتے میں ان کے کھاتے میں ڈاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان چیزوں کو چھوڑ کے کہیں گے بھئی آپ جانو آپ کا کام جانو یہ پارلیمنٹ ہے آپ سنبھالو ایک دوسرے کے مطلب سر پوڑو ایک دوسرے کے گریبان پکڑو کرو پارلیمنٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں بڑے بڑے پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹس کے اندر بھی جگڑے جگڑے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس ملک کو ٹیک کرنا آپ کی ذمہ داری اس کے بارڈر کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہم وہ سنبھالیں گے آپ یہ سنبھالیں گے پھر آپ دیکھیں چیزیں صحیح ہوتی ہیں اور یہ والی باتیں کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں جی گھنڈاپور نے یہ اس طرح کے بیانات دے دی میں کہتا ہوں یار اگر لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں آپس میں بیٹھ کر یہ حل کر لیں اور صحیح طریقے سے یہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اگلے کو میں نے دبا کے رکھا ہوا کہ تم نے اگر کچھ بولا تو میں ماروں گا مطلب دو لگا وہ والی چیز نہیں آپ برابری کی بنیاد پر آکے بیٹھیں سنیں کسی باتیں کیوں ہوتی ہیں اور دوسری بات جہاں تک بات ہے میں نے کہا نا کہ کوئی بھی ادارہ اگر وہ اپنا کام ٹیک کر لے جتنا مرضی ان کے خلاف رابیگنڈا کیا جائے وہ ناکام ہوگا وہ چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اسی لیے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر ہم بھی اس طرح کی چیزیں دیکھیں جو ہمیں نظر آ رہی خیر اینیوے تب تک کے لئے ٹیک ہے